اس آئی پیل میں دوستو ہم نے ایک بار نہیں ملٹیپل ٹائمز دیکھ لیا کہ بھائی صاحب ایمیس دھونی ڈریسنگ روم سے گراؤنڈ میں اترتا ہے نا تو گراؤنڈ میں جتنا مرضی بڑا پلیئر ہو سر سٹار سٹک ہو جاتا ہے راشد خان لیٹسٹ اگزیمپل ہے ملدہ وہ بھائی صاحب وہ پانک کر گیا تھا ماں زہری بات ہے ایمیس دھونی اتر ہے گراؤنڈ میں اور کچھ چھوٹا موٹا نام تو آ نہیں رہا تو تیرا سٹار سٹک ہونا بنتا ہے راشد تیری جگہ ہم ہوتے ہم تو بے ہوش ہو جاتے بھائی تو تو پھر چل ہوش میں رہا تو نے ایک آور کیا ایمیس دھونی کو وہ لاسٹ آور کی بات کر رہا ہوں جس میں دو چھکے اور ایک چوکہ لگا تو وہ راشد خان اس کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ دو چھکے کھانے کے بعد جب وہ تیسری کے انکیو پر الپو کی اپیل ہوئی نا تو راحل تیواتیا وہ میرے باس آیا اس نے کہا ریویو شیویو لے لے دو کہ گجرات پالوں نے ریویو لے لیا تھا اور وہ دھونی اس میں ناٹ آؤٹ تھے لیکن راشد خان کہتا ہے کہ یار ریویو پتہ نہیں کیسا آئے وہ تین گیندے اور مجھے کرنی ہے تو میری تو یہی کوشش ہے کہ میں وہ تین گیندے ایمیس دھونی کو کرنوں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ مجھے وہ دو چھکے پیچھے پیل چکا ہے کل گیارہ گیندوں کے اوپر چھبیس بنائے ایمیس دھونی نے گیارہ گیندوں کے اوپر چھبیس سر تین چھکے مارے ہیں تین چھکے دو چھکے بان ہینڈڈ مارے ہیں گریپ چھوٹ گئی تھی ایک ہاتھ کی یہ لیفٹ ہینڈ کی گریپ چھوٹ گئی تھی ایمیس دھونی کی لیکن پھر بھی دیکھ لیں وہ دو چھکے چیک کریں سر سٹینڈز میں جا کر گئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بلکل بانڈری رو پار کیا سٹینڈز میں جا کر گئے ہیں اتنی پاور ابھی بھی ہے 42 سال کے عمر میں بھی اتنی پاور ہے تب ہی تو میں نے کہا تھا بات کر لو ورلٹ ایڈونڈی کے لیے کیونکہ دھونی جس نمبر کے اوپر آ کر کھیلتے ہیں اتنی زیادہ بیٹنگ تو آنی کوئی نہیں تو ٹھیک ہے صرف وگٹ کیپنگ ہی کرنی ہے ایک آدھا ٹورنمنٹ نہ بیڑ دیں لیکن چلو انہوں نے نہیں بات کی اب ان کی اپنی مرضی ہے تو وہ کل دھونی کی ایکسپسنل لیننگز تھی 226 کا سٹائک ریٹ ہے ایپیل دوزار چوبیس میں ہمس دھونی کا کیونکہ ملٹیپل ٹائمز تو وہ نوٹ آؤڈ گئے ہیں کل بھی وہ نوٹ آؤڈ گئے ہیں گیارہ گیندوں کے پر انہوں نے 26 کیا ہے پینتیس رن سے میچ ہا رہا ہے سی ایس کے پلی آفز میں جانے کا جو ان کا چانس ہے اس کو ایک ٹھیک تھاک دھچکا لگا ہے لیکن کل پھر وہی فینس بات کر رہے تھے کہ جہاں پر دھونی آیا اس سے تھوڑا سا پیچھے آ جاتا ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر دھونی دس بارہ گیندے اور کھیل دیتا تو شاید وہ ان کو میچ جتا دیتا اور بات بلکل ٹھیک ہے گیارہ گیندوں کے پر چھبیس کیا ہے اس حساب سے آپ یہ دو سو پلس کا سٹائک ریٹ ہے آپ دس گیندے اور کر لیں ایمیس دھونی کی یا بارہ گیندے کر لیں تو اس کا دو سو پرسنٹ کر لیں آپ میچ سی ایس کے کے ہاتھ میں تھا پلس آپ یہ دیکھیں ایمیس دھونی کی جو جسے کہتے ہیں اپیل ہے لوگوں کے بیچ میں وہ یہ ہے کہ آپ انڈیا میں کہیں پر بھی سی ایس کے کھیلتے ہیں سر سٹیڈیوم آپ کو ییلو نظر آتا ہے فل فلیج ییلو دوسری ٹیم کے ہوم گراؤنڈ کے اندر بھی سی ایس کے کا بہت بڑا فین کلپ بیٹھا ہوتا ہے وہ بیسیکلی سی ایس کے کا نہیں ہے خیر وہ تو ایمیس دھونی کی فین کلپ ہے یہ جو صاف سی بات ہے یہ سی ایس کے کا فین کلپ نہیں ہے یہ ایمیس دھونی کا فین کلپ ہے اور ان بچاروں کو ڈر گی ہے فینز کو کہ یار یو نیور نو ایمیس دھونی اگلے سال آئی پیل میں نہ ہو پھر تو وہ کہتے ہیں بھائی پہنچو ایمیس دھونی کو کھیلتے ہوئے دیکھ لو وہی راشد خان والی بات کی یار کم کم موقع ملتا ہے اتنے بڑے پلیئر کو بالنگ کرنے کا روز تو نہیں ملتا سال میں ایک آدھی دفعہ اگر موقع مل گیا تو میں اس کو فل ٹائم یوٹیلائز کیوں نہ کروں پہلا شارٹ جو چھکا لگیا ہیلیکاپٹر شارٹ تھا ایمیس دھونی کا وہ ٹپیکل ہیلیکاپٹر شارٹ نہیں تھا کیونکہ وہ ایمیس دھونی جو ٹپیکل ہیلیکاپٹر شارٹ مارتے تھے وہ مارتے تھے نارملی پیسرز کو کریس میں کھڑے ہو کر یا تھوڑا سا ڈیپ ڈاؤن جا کر کریس کے اندر اس میں منورنگ کیا ہے ایمیس دھونی نے تھوڑا سا نکلے ہیں اور اس کے بعد ایک لپیٹا کیا ہے لیکس ایڈ کے اوپر فلک اور وہ گین جا کر گری سٹینڈز میں جو دوسرا چکہ ہے وہ بھرزاری بات ہے راشد خان پہلا اس طرح کا چھکا پڑا ہو کہ اگلا آپ اتنے بڑے لیکس پینر ہیں لیکن آپ کو آگے نکل کر آرام سے لیکس ایڈ پر لپیٹ دیا تو دوسرا بار شوٹ ہی پڑھنا تھا وہ شوٹ پڑھا ایمیس دھونی نے لیکس ایڈ کے اوپر اٹھا کر پھینکا وہاں پر وہ گریپ چھوڑ گی لیکن بھائی صاحب بلے میں جان دھونی کی جان وہ اتنی تھی کہ وہ لیکس ایڈ پر جا کر گرہ سٹینڈز کے اندر دو چکے یہ تھے ایک اس سے پہلے مہت کو مارا تھا مہت کا بیک آف ڈا لینڈ سلو بال تھا بیک آف ڈا ہینڈ سوری تو وہ بھی ایم از دونی نے پک کر لیا تھوڑا سا آؤٹسائیڈ دی آف سٹم تھا تو وہ جب اس کو کھیلنے کی کوشش کی ہے لونگ آن کے اوپر تب بھی ایم از دونی کا ایک آٹ چھوٹ گیا تھا اور سٹل بال سٹینڈز کے اندر جا کر گیری ہے میں بہت بات کر رہا ہوں نا فٹنس کا یہ لیول ہے طاقت کا یہ لیول ہے کہ فورٹی ٹو ڈیئرز کی ایج میں بھی بھائی صاحب سنگل ہینڈڈلی چھکیا لگ رہی ہیں سنگل ہینڈڈلی اور جو گراؤنڈ کے اندر پریزنس ہے کھلاڑیوں کے بیچ میں جو پریزنس ہے جو فینس کے بیچ میں پریزنس ہے اس کی تو کیا ہی بات ہے یہ آپ کا ایم از دونی ہے جس نے انڈین کرکٹ کو آپ کہے ان کے دس ایک سال اس نے سرف کی ہے وائٹ بول کرکٹ میں اور آٹھے چھے سات سال اس نے سرف کی ہے ٹیسٹ کرکٹ کے اندر یہ آپ موٹا موٹا حساب لگائیں تو یہ دس سال کی اس کی ٹوٹل اوورال ساری لیگسی ہے وہ انمیچڈ ہے ایم از دونی کی اس نے انڈین کرکٹ کو کہاں سے کہاں کھڑا کر دی ہے ان ٹیمز آف پلے ان ٹیمز آف پلے یہ اٹیکنگ کرکٹ یہ شروع قسم کا مائنڈ سیٹ بولرز کو ریڈ کرنا بیٹرز کو ریڈ کرنا فیلڈ کی منپلیشن آپ نے اپنا کول کام کمپوزر نہیں کھونا there are so many things آپ ایم از دونی کے اوپر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایم از دونی کے اوپر آپ کتابوں کی ایک پوری لیبریری لکھ سکتے ہیں as a person as a cricketer as a mentor as a leader there are so many qualities تو وہ راشد کان اگر سٹارٹ سٹک تھا تو وہ بلکل ٹھیک تھا بلکل اس میں کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں ایم از دونی وہ پھر وسیم بھائی نے بلکل ٹھیک بات کی تھی کہ یہ اوپر والے کا توپ ہے انٹرنیشنل کرکٹ کو جو اس کے ساتھ کھیل گیا even کہ even انڈین ٹیم میں نہیں بھی ہے اور کسی دوسری ٹیم میں ایم از دونی کے ساتھ کھیل گیا اس کے لیے بہت بڑی جیسے کہتے ہیں نا نصیبوں والی بات ہے آپ اس کا اور جس جس کو اس نے چھو لیا وہ تو پھر اب آپ کے سامنے ہیں وہ سارے ہیرے بنے ہیں بھائی انڈین کرکٹ کے سارے کوئی آپ ایک انام اٹھا کر دیکھ لیں جو دھونی کے انڈر کھیلا ہو جس نے دھونی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ہو اور اس نے کرکٹ میں کچھ کیا نہ ہو ایک بندہ نہیں ملے گا آپ کو ایک بندہ اور یہ آپ حیران رہ جاتی ہیں کہ یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے کوئی ایک ادا فیلیر تو ہو کوئی ایک ادا کیس تو ایسا ہو سر آپ وہ نہیں ملے گا سم او دی ادر جتنے بھی اس کے انڈر آئے ہیں سب نے اپنی طرف سے بیسٹی کی ہے اور انہوں نے ڈیلیور بھی کی ہے مور پاور ٹو ایم سٹھونی اس ویڈیو میں تھے اپنا بہت خیال رکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیسا